السلام علیکم ناظرین مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے میں تیہ کیا جا سکتا ہے اور اگر اس فاصلے کو پیدل تیہ کیا جائے تو آج کے وقت کے مطابق 337 گھنٹے لگتے ہیں مگر آج سے 1380 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دے راستہ تھا جس پر امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا سفر 8 زلحج 60 حجری یعنی 10 سبتمبر 680 اسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں چودہ مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام علی مقام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے اور یا مختلف لوگوں سے خطاب کیا آج کی اس ویڈیو میں ان چودہ مختلف مقامات کا سرسری ذکر کیا جائے گا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں امام کے سفر اور راستے کی تھوڑی آگاہی ہو سکے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کرما والی رات کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے امام علی مقام علیہ السلام کے کربلا کے سفر میں نمبر ایک پہ مقام آتا ہے اسفہ یہ پہلا مقام تھا امام اس جگہ پر عرب کے مشہور شائل عرب فرزوک سے ملے اور اس سے کوفہ والوں کے حالات پوچھے شائر بولا کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں شائر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے نمبر دو پہ آتا ہے ذات عرق مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً بانوے کلومیٹر پر ہے اس مقام پر امام اپنے قزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں آن اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا جس پر امام نے جواب دیا میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے امام کے کربلا کے سفر میں تین نمبر پہ آتا ہے بطن الرومہ یہ مقام ذات عرق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے یہاں امام نے کیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن مطی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا وہ اہل وفا میں سے نہیں ہیں مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا نمبر چار پہ آتا ہے مقام زورود حجاز کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تبتہ ریگستان شروع ہو جاتا ہے یہاں امام کی ملاقات زہیر ابن القین سے ہوئی اسے جب پتا چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ میری خواہش ہے کہ میں امام علی مقام کے ساتھ قتل ہو جاؤں نمبر پانچ پہ آتا ہے مقام زبالہ اس مقام پر امام کی ملاقات دو آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن اکیل کی شہادت کی خبر دی امام نے فرمایا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے اس مقام پر امام علی مقام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب حانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نسرت نہیں کریں گے امام نے اس مقام پر فرمایا جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گا اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً پچاس لوگ رہ گئے نمبر چھے پر آتا ہے مقام بطن العقیق اس مقام پر امام اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیئے ہیں اور کوفہ تشریف نہ لے کر جائیے یہاں بھی امام نے اپنا سفر جاری رکھا اس کے بعد نمبر ساتھ پر آتا ہے مقام سورات اس مقام پر امام علی مقام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں نمبر آج پر آتا ہے مقام شرف اس مقام پر امام علی مقام کے ساتھیوں میں سے ایک چل لیا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے امام علی مقام نے فوراں اپنے قافلے کا رخ موڑا اور قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے نمبر نو پر آتا ہے مقام زہشم اس مقام پر امام کی ملاقات ہر اور اس کے ایک ہزار سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے امام علی مقام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بزاتے خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا اس مقام پر زہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام علی مقام کی امامت میں نماز زہر ادا کی اس مقام پر امام علی مقام نے ہر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا اہلِ کوفہ تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاسد بیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں ہے اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکھٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کرسکو تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہلِ بیعت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں مگر اگر تم لوگوں نے ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہلِ بیعت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں ہر کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی وجہے کربلا کی طرف لے گئے نمبر دس پہ آتا ہے مقام بیضہ امام اگلے دن مقام بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر ہر کے لشکر سے خطاب کیا آپ نے فرمایا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اللہ کے حرام قرار دیے ہوئے کو حلال کہے خدای اہد و پیما کو توڑے سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو تو وہ شخص اپنی زبان اپنے فیل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے امام نے اس مقام پر مزید فرمایا لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے مو پھیرا ملک میں فساد برپا کیا حدود شرعہ کو محتل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لئے مختص کر دیا ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے میرے پاس تمہارے قاسد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میری مددگار بنو گے اور مجھے تنہا دا چھوڑو گے پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچوں گے امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نصب کا حوالہ دیا اور فرمایا اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا ذات بھائی مسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کر چکے ہو اور انقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا امام کی تقریر سن کر ہر نے امام علی مقام سے کہا اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا امام نے فرمایا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے امام علی مقام کی اس تقریر کا بھی ہر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے اس مقام کے بعد گیارمے نمبر پر مقام آتا ہے عزیب الحجنات اس مقام پر امام کی ملاقات ترماح بن عدی سے ہوئی جس نے امام علیہ السلام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا جسے امام پہلے سے ہی جانتے تھے اور امام سے اپنے ساتھ کوہ آجا چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں امام نے فرمایا اللہ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے باروے نمبر پر آتا ہے کسر بنی مقاتل فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا چنانچہ ہر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کر دیا اور امام نے راستے میں کسر بنی مقاتل پر رکے اور شام کے وقت امام نے فرمایا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں امام کے اٹھارہ سالہ بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے تو امام علی مقام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں اس کے بعد تیرہ نمبر پر آتا ہے مقام نینوہ اس مقام پر ہرکو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو ہر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا آپ نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نینوہ میں خیمہ زن ہوں گے جس پر ہر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا پھر امام کا کافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے کسی نے جواب دیا کربلا امام نے فرمایا یہ کربو بلا کی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے یہاں ہمیں قتل کیا جائے گا امام کے سفر میں سب سے آخری مقام چودہ نمبر پر آتا ہے مقام کربلا امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خامیں گاڑ دیے گئے اور دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ دو محرم اکسٹھ ہجری کا دن تھا اور اس وی کلنڈر پر تین اکتوبر چھے سو اسی کی تاریخ تھی اس کے بعد ظلم و جبر کی وہ داستان لکھی گئی جو آج بھی تاریخ میں اسی طرح قائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کو کربلا کے تبتے ہوئے سہرا میں شہید کر دیا گیا اور ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے بی بیوں کی چادریں چھین لے گئی قیدیوں کو بیڑیاں پہنا دی گئیں اور تمام کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا